پٹنا پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے مہنس 48 گھنڈوں کے بیتر پولیس نے بیہار کے سب سے بڑے سونا لوٹکانٹ کا کھولا آسا کر لیا پولیس نے ماملے کا ادبیدن کرتی ہوئے چار اپرادیوں کو لوٹ کے سمان اور ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کر لیا اس سب سے بڑے لوٹکانٹ کا ماسٹر مائنک جویلی ہاؤس کے بیٹے کا مالک نکلا جس نے اپرادیوں کے ساتھ مل کر اس پوری ساجیس کو انظام دیا پٹنا کے ایس ایس پی مہنس 48 سنگ ڈلو نے سومبار کو پورے ماملے کا اخلاشہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس پورے ماملے میں پولیس نے چار اپرادیوں کو ہتھیار اور لوٹے گئے مال کے ساتھ گرفتار کیا ہے پکڑے گئے اپرادیوں میں جہاناباد کے روی کیوٹ اور راجیس رام جبکہ پٹنا کے دو اپرادی سنی اور سونو سامل ہیں ایس ایس پی نے بتایا کہ اس پورے لوٹکانٹ کی ساجیس پچھلے ایک مہینے سے رچی جا رہی تھی جو باکرگنج کی گھٹنا ہوئی تھی آپ لوگ سبھی افگر تھے کہ پچھلے شکروار کو تقریباً دو بجے چار ہتھیار بند اپراد کرمی ایس ایس چیولرز وہاں پہ گھوسکے ان لوگوں نے لوٹ کیا تھا گہنوں کا اور کیش کا لوٹ کیا تھا جس میں ایک اپراد کرمی سادو یادب جو کی جہاناباد کا رہنے والا ہے اسی دن پکڑا گیا تھا اس لوٹ کرم میں ٹوٹل تین بیگ نکلے تھے جو کی سی سی ٹی وی پوٹیج سے سپسٹ ہے دو پٹھو بیگ تھے جس میں آپ کے ساری جیوری تھی اور ایک جھولا تھا جس میں کیش تھا پہلا پٹھو بیگ اسی دن ہی ریکاور ہو گیا تھا اور اسی دن ہی جو دکان کے مالک ہے سنجیب جی ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا جو دوسرا پٹھو بیگ تھا وہ کمپلیٹ اس کا ریکاوری ہو گیا ہے جس میں تقریباً سات کیجی کے اراؤنڈ جیوری اور سونا تھا اس کے اتیرک چار لاکھ چھتیس ہزار رکیہ کیش میں ریکاور ہوا ہے جو کی جھولا میں ہے کچھ کیش تقریباً جو یہ سنکھیا اماؤنٹ بتا رہے ہیں پالے دو لاکھ کا کہ وہ ان لوگوں نے اپنا خرچ کر دیا تھا اس کارڈ میں ٹوٹل چار لوگ اندر گئے تھے جس میں چاروں کی چاروں کی گرفتاری ہو گئی ہے ایک کی گرفتاری جس میں نے آپ کو بتایا ہے سادو یادف کی آنڈا سکوٹ ہوئی تھی اس کے علاوہ اس کے ٹوٹل ٹیم اور ایسوسیٹس ہیں جس پہ ایک کا نام ہے اکاش اوجہ عرف سنی کمار جو کی سرپت پورپتنا اس کا رہنے والا ہے ایک اپراد کرمی کا نام سونو کمار فیسر سرندر پرساد جو کی جگنپورا کا رہنے والا ہے ایک اپراد کرمی راجو کیوٹ عرف سونو جو کی ملاچک کٹیا جہانباد نگر تھانا کا رہنے والا ہے اس پورے اپراد کا جو شڑیانتر تھا جو ایسس شیولرز کے مالک ہے سنجیب جی ان کے یہاں پہ ان کے ایک پریچت تھے جو کہ ان کے یہاں سے آکے سونا لیتے تھے وہ ہولسیلر کا کام کرتے ہیں جہانباد میں راج لکشمی جیولرز کر کے ان کی چھوٹی سی سنار شاپ ہے مین روڈ جہانباد پہ راج اندر پرساد ان کا نام ہے اور رنجیر پرساد سوری رنجیر پرساد کا جو بیٹا ہے نیتیش کمار تو اپنے پتا کے ساتھ جہاں پہ آتا تھا باکر گنج میں ایسس شیولرز کے پاس آتا تھا اور یہی سے وہ لوگ اپنا ہولسیل والا جتنا بھی ان کو اورنمنٹس تھا اور سونا دیکھے جاتا تھا کیونکہ یہ جہانباد کا رہنے والا تھا تو سمیک پینے کے کرم میں اور گانجا پینے کے کرم میں جو جہانباد کے باقی دو اپرات کرنی تھے راجیش رام اور راجو کیبٹ کر کے ان کے ساتھ یہ پہلے سے پریچت تھا ایک ساتھ ہی لوگ سمیک اور گانجا پیتے تھے اسی کرم میں انہوں نے اس کو بولا کہ تم سنار ہو ہم لوگوں کو کوئی اچھا کام دو اسی میں ہی اس نے پھر لائننگ کیا کیونکہ ایسے جولرز میں اس کے پتا جی کا آنا جانا تھا ہمیشہ جو بھی ہولسیلر کی اپنا جولری لیتے تھے یہی سے لیتے تھے اور یہ دکان سے باقی بھی تھا کیونکہ وہ دکان پرسٹ فلور پہ تھی اور تھوڑا سا اندر جا کے تھی اس نے بولا کہ اس میں آسانی سے کام ہو سکتا ہے یہ لوگ بھاگنے کے کرم میں نہیں بھاگنے کے کرم میں صرف بائک کا انہوں استعمال کیا تھا ایک تو اپاچی بائک کو سیزن پکڑا گیا تھا اور دوسرا جو پیشن پرویوز کیا تھا وہ ریکاور ہو گیا ہے فورچنر گاڑی سے یہ بیسیکلی جھارکھنڈ کی طرف ان کا مومنٹ ہم لوگوں کو پتا چلا تھا ادھیکانش جو جہاں پہ ہم لوگوں نے پہلے بھی ہمارا انواب رہا ہے جو یہ جیولری کا لوٹ کر کے اس کو سب سے ادا کھپانے کے لیے بیچنے کے لیے جھارکھنڈ جب بینگول بھیجا جاتا ہے اور کبھی بھی نیپال بھیجا جاتا ہے تو ہم لوگوں نے جب ان کا مومنٹس کو ٹریک کیا تو پتا چلا کہ اسی فورچنر گاڑی سے شوکاستم لگا رہتا تھا تو اسے ہی یہ لوگوں چار مہینے سے اسی سے ہی مومنٹ کر رہا تھا جو سمی کمار اور سنو کمار جو سنجیو جی تھے اور ان کے دونوں بیٹے تھے ان کو دکھا کے سب دکھایا گیا ہے اور وہ ان فیکٹ ایک ایک چیز کا ملان کر رہے ہیں سیٹیسپیائیڈ اپنا سٹاک پیلیفائی کروا رہے ہیں کیا تھا دیکھنے کے لیے کہ باہر بھیڑ تو نہیں ہے جا پھر کوئی پولیس والا تو نہیں ہے باقی جو تین تھے ایک کا پٹھو بیک تھا دوسرے کے بھی پٹھو بیک تھا اور تیسٹریک فرس جھولا تھا دونوں پٹھو بیک بھی ریکاور ہو گیا اور جھولا بھی ریکاور سنو کا اتھیار تھا اور ایک اتھیار راجو کا تھا ایک کے پاس اتھیار نہیں تھا جو کہ سنو نے دیا سنی کمار نے دیا یہ ایک مہینہ پہلے پلاننگ ہوا تھا جو نتیش کمار آخری باری اپنے پتار انجیر پرساد کے پاس ان کے پاس نومبر مہینہ میں آئے تھے اپنا راج لکشمی جیولرز کے لیے سمان دینے کے لیے کیونکہ یہ لوگ اکٹھا تھے آپس میں لوگ بیٹھتے تھے سمیک وگرہ پیتے تھے وہاں پہ تو وہیں پہ جب اس نے بولا کہ ہاں ایک جیولر ہے جس کا میں نے دیکھا ہوا ہے اور اندر کے میں اچھی طرح اس کو اسی طرح سے جانتا ہوں تو جنوری مہینہ میں دو بھری ریکھی ہوا ایک باری جنوری کے پہلے سفتہ میں ریکھی ہوا لیکن اس وقت کیونکہ دکان میں زیادہ سٹوک نہیں تھا اس کو پتا چل جاتا تھا کیونکہ آپس میں وہ تھا ایمپلائیس کے ساتھ بھی ٹچ میں تھا حالانکہ اس میں ایمپلائیس کا کوئی رول نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ وہاں سے لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد گھٹنا سے چار دن پہلے ریکھی ہوا ہے اور اسی میں ہی اسی کے دہار پینوں نے پھر اپنا یہ انوان لگایا کہ کم سے کم چار لوگوں کی ضرورت پڑے گی پولیس صرف سادھو کے بیان پہ ہی ان تک پہنچی یا کچھ اور دوسریوں میں نہیں سادھو کے بیان پہ نہیں پہنچی کیونکہ سادھو جو تھا وہ صرف اپنے جہان آباد والا اور اس کے ساتھ جیل گیا تھا اس کو جاننا تھا لیکن وہ پوری طرح سے اس کو ایڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا کہ رہتا کہاں پہ ہے کیونکہ ان لوگوں کی جو اریجنل گھر ہوتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ اپراہ کرمیوں کی کارشلی کیا ہوتی ہے جو ان کا اریجنل نام پتہ ہوتا ہے ان کو معلوم ہے کہ کل کو کرکی زبطی وہیں پہ ہوگی ہمیشہ اپنا موونگ رہتے ہیں رینٹ پہ رہتے ہیں اور ہر ایک یا دو مہینے پہ اپنا فون اور رینٹ والا چینج کر دیتے ہیں آپ لوگ کو لیڈ ملا سادھو کہیں وہاں سے لیڈ ملا اور اس کے کنفیشن اور جو ہم لوگوں نے وہیں سے ملا اور جسے آپ لوگ روی پیشنٹ کی طرف جا رہے تھے تو ہم لوگوں کو پہلے لگا تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے رہا ہوئے پنچمٹی جولرز میں اس طرح لیکن اس کے بعد جو ہم لوگوں نے ہمارے ایسی ایو کے ٹیم تھا جو ہم نے ایس پی سنٹرل کے نیتریتر میں ہم لوگوں نے گھٹیت کیا تھا تو اس کا جو میکسیم چنک خود بھیدت ہوا ہے تقنیکی اور جو سی سی ٹی وی سے ہم لوگوں کا ٹیم لگتا ہے اور جو ہمارے ایسی ایو کا ٹیم لگتا ہے اس میں تقنیکی ویشلیشن میں اس میں ان کی مومنٹس کے ادھاہر پر کون کہاں پہ گیا ان فیکٹ ان کا جو دیرہ ہم لوگوں نے ایڈنٹیفائی کیا ہے وہ تقنیکی روپ سے کیا ہے کیونکہ جو سادو یادہ پکڑا گیا تھا اس کو دیرے کی جانکاری نہیں تھے وہ ڈائریکٹل اس دن جہان آباد سے ٹرین سے آیا تھا نیتیش گرفتار ہو گیا کہ نہیں نیتیش گرفتار ہو گیا پانچو کے پانچو گرفتار ہو گیا سادو کو بلا کے چار جو اندر گئے تھے اور نیتیش اس سے لائننگ دیا تھا پانچ اپراد کرمی ہیں ٹوٹل نیتیش اس دن گھٹنا پہ نہیں آیا ہے وہ جہان آباد میں ہی تھا جو چار اپراد کرمی ہیں چاروں کے چاروں اور نیتیش جو لائننگ دیا ہے وہ گرفتار ہو گیا نیتیش سے برامت پانچوہ اپراد ہے یہی پانچ تھے یہی پانچ تھے لینر پلس کرمی پلس پور دوسری بات ہے سر خوری ہے سکس پوائنٹ فائیو کیجی ہے اور جو پہلے ان کے پاس بیگ گیا تھا جو انہوں نے خود بولا ہے تقریباً وہ بتا رہے ہیں دھائی کیجی اس میں ہے حالانکہ توٹل کتنا رکوری ہے اس کو ملا کے تقریبا 9 kg ہو جائے گا اس میں کیونکہ دیکھیں ٹوٹل چار اپراد کرمی تھے سی سی ٹی وی فوٹیج میں پشت ہے ایک اپراد کرمی پہلے آ گیا تھا مینہ کشنی ہے اور ایک اپراد کرمی کے پاس دو اپراد کرمیوں کے پاس پیٹھو بیک تھا اور ایک اپراد کرمیوں کے پاس جھولا تھا پیٹھو بیک بھی دونوں recover ہو گئے ہیں اور اس میں جتنا بھی تھا وہ کمپلیٹ بھرا ہوا پیٹھو بیک ایک دوسری دن recover ہو گیا تھا بھراوہ پیٹھو بیک کمپلیٹ اب recover ہو گیا اور جھولا میں جو کیش تھا اور میں سے اتنا recover ہو گیا ان لوگوں نے ایک رینٹ پہ کھیمنی چک میں اپنا رینٹ پہ روم لیا ہوا تھا اتوارپور میں سوری اتوارپور میں لیا ہوا تھا تو وہیں پہ پہلے بھاگے ہیں جو جہان آباد والے تھے وہ اپنے گھر پہ چلا گیا تھا گھر پہ بھی نہیں انہوں نے وہاں پہ بھی ایک رینٹ پہ رکھا ہوا تھا تو وہیں پہ لوگ چلے گئے مالوم ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کا چھاپا ماری ہوگا تو گھروں پر ہی چھاپا ماری ہوگا اور اس میں جو برامتگی ہوئی ہے سب سے زیادہ جو ایک پیٹھو بیک کی برامتگی ہوئی ہے وہ سمپت چک سے ہوئی ہے جو اپراد کرنی ہے سنی کمار جب اس کو پتا چل گیا تھا کہ میرے باقی ساتھ ہی پکڑے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا سارا سونا اپنے ماتا پیتا کہ یہاں پہ سمپت چک میں وہ کر دیا تھا وہیں سے اس کی برامتگی کی گئی تھا اس کی نشان دے گئی پر بھارت سرکار کا شوکہ کا ستم لگایا ہوا ہے اور یہ گاڑی کو جھارکھنڈ وغیرہ بھی جاتے رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم لوگ الگ سے کیس بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ جو راج کے سیمبل ہوتے ہیں نیشن سیمبل سے تو اس کا دورپیوگ نہیں کر سکتے ہیں یہ گاڑی آپ کی کوتھوالی تھانا سے چوری ہوئی تھی اس کا یہ ہے گاندی میں کوتھوالی تھانا کانڈ سنکھیا ہے اس میں اس میں نہیں لکھا ہوا چار سو سولہ اپنے کیس ستائیس اکٹوبر دوہزار اکیس کو یہ چوری ہوئی تھی یہ سانی کمار کے پاس گاڑی برامتگی ماسٹر مائنڈ نتیش ہو گیا کیونکہ سب سے پہلے ماسٹر مائنڈ اس لیے ہو گیا کہ اس نے اس نے ہی آئیڈیا دیا جو جہان آباد کے دونوں اپراد کرمی تھے راجو کیوٹ اور راجیش رام کو اور جب انہوں نے پہلے انہوں نے خود آکر رہ کی کیا تو ان کو لگا کہ نہیں دو لوگوں سے کام نہیں ہوگا تو جو سنی کمار ہے اور سنو کمار ہے پور میں سبی لوگ جہان آباد جیل میں بھی رہے ہوئے موٹ سائیکل چوری کے کیسز میں رہے اور آپس میں پریچکتے تب ان کو لگا کہ ہم لوگوں کو دو اور سہائیکوں کی ضرورت ہے تب انہوں نے پٹنا میں دو اور لوگوں کو سیٹ کیا تھا اور جو ہتھیار سپلائی کیا ہے وہ مین سنی اور سونو ہی سپلائی کیا ہے ایک بہت ہی اچھا ان لوگوں کا یہ تھا کہ ان لوگوں کا جو پورا ان لوگوں نے اپنا جو کنفیشن کیا ہے کہ جب انہوں نے ریکی کیا اور اسی دکان کو اس سے سیکٹ کیا کہ وہ تھوڑا سا اندر جا کے تھی اور عام لوگوں کی نظر سے دور رہتی تھی دوسرا ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ہول سیلر کی دکان ہے تو اگر دو کا ہم لوگ بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو اندر نہیں جانے تھے تو اسی میں ہی یہ جو نیتیش جو لائنر ہے اسی کا ہی انہوں نے پھر ساری سوچنا کا اپیو کیا یہ پھر ہول سیلر کی نام سے اندر گئے کہ ہم لوگوں کو نیا دکان کھولنا ہے اور ہم لوگوں کو خدرا میں ہم لوگوں کو چاہیستی اور اس کا انٹری ہوا اور جب یہ دو اپراد کرمی اندر تھے وہاں سے پھر جب ان کو ضرورت پڑی کی دو اور کی عام شکتہ ہے تو ان کا کوڈ موبائل ان لوگوں نے آن کر کے رکھا ہوا تھا اور وہیں پہ انہوں نے کوڈ دیا پہلے سی ان لوگوں کا اپس میں یہ تھا سیٹنگ تھی کہ ہم لوگ بولیں گے کہ پانی پلاؤ انہوں نے جب پوچھا اندر پانی پلاؤ تو باہر والوں دونوں کو پتا چل گیا کہ بندرانے کی باری ہے تب تک انہوں نے گیٹ کو کھول کے رکھوایا ہوا تھا اور وہ دو اندر گھوسی ہے تقریباً دس منٹ ہی اندر رہے ہیں جس کے کرم میں ان لوگوں نے پورا گھٹنا کو انجام دیا ہے اس میں جتنا بھی ابھی تک ریکاور ہوا ہے ابھی جو ان کے وادی ہیں جو کہ سنجیو رائے جی ہیں سی سٹیلر سے ان کو ہم نوٹیس دے کے پورا سٹاک ویریفیکیشن کروانے کے لیے کیونکہ انہوں نے افیر میں لکھا تھا کہ 35 کیجز ہونا ہے اور چودان لاکھ کیش ہے تو پورا ہم لوگ انوائس مانگ رہے ہیں ان کا جو پورا سٹاک ریجسٹر اس کا ایک ہم لوگ کوپی مانگ رہے ہیں اور جو پچھتے پانچ پرش کا ان کا آئیٹی ریٹرنز اور جی ایسٹی ریٹرنز ہیں وہ مانگ رہے ہیں تاکہ ان کی پوری سٹاک کا ہم لوگ ستیابن کرا پائیں گے اور وہ ہمیں اس میں کوپریٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ باکرگنجوالی گھٹنا ہے اس میں ہماری طرف سے اس کا سمپورن ادھ بھیدن ہو چکا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہم ان کا سٹاک کر رہے ہیں جو بھی ان کے پاس سٹاک میں جتا میں اس کے پاس گہنا ہوگا اس کا انوائس ہوتا ہے جہاں سے وہ سپلائی کرتے ہیں جی ایسٹی ریٹرنز ہوں گے آئیٹی ریٹرنز ہوں گے اسی کے حساب سے وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے ان سے پوری کیا ہے کہ 35 kg سونا کا پورا ابھی لیک ہم لوگوں کو دیجئے تو انہوں نے ہم سے سمیں مانگا ہے من کے حساب سے پورا وہ ہو جائے گا اس لئے ہم سٹاک ویریفیکیشن کروا رہے ہیں اس پر ایفر تو 35 kg سونا 14 لاکھ کیش تھا کیش منوت نہیں ہے یا کیش اور کیش جو توٹل ان کے جو ان کا کنفیشن آیا کہ تقریباً 6 لاکھ کیش تھا جن میں سے چالک چٹیس آزار ریکاور ہو چکا ہے چار بتیس کیش ہے نا چار بتیس کا کیجی ساتھ پہلے ان کی ریکی کروانے کے لیے آیا تھا اس میں جو ایک اپراد کرمی ہے جس دن گھٹنا ہوئی ہے اس سے چار دن پہلے دکان کے اندر گیا بھی ہے اس کا سی سی ٹی وی فٹیج بھی آ گیا ہے وہاں پہ اس نے انگوٹھی لینے کے نام پہ دکان کا ریکی کیا لیکن کیونکہ وہ ہول سیل کی دکان تھی اس نے انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ ہم لوگ ریٹیل نہیں کرتے ہیں اسی میں یہ جو لائنر ہے نیتیش نیچے ہی تھا اس کے ساتھ ایک اور اپراد کرمی تھا نیچے تھا سنی نام کا اندر گیا تھا اس نے دکان کی پوری ریکی کی سی سی ٹی وی کہاں کہاں پہ ہیں گاڑ دکان کیسے کھولتا ہے چابی کس کے پاس رہتی ہے اور اس کے تین دنوں کے بعد انہوں نے اس پوری گھٹنا کو انجام دیا اس گھٹنا کے ادھ بھیدن کے کرم میں ٹوٹل پانچ گاڑیاں ریکاور پانچ موٹسائیکل ریکاور ہوئے ہیں دونوں کے دونوں موٹسائیکل جو کی گھٹنا پہ چڑے تھے وہ ریکاور ہو گئے ہیں اور اس کے اتیرکت ایک لانجری وہیکل فورچنر جو کی کوتوالی تھانا سے چوری ہوا تھا ایک ایون گاڑی جو چوری ہوئی تھی وہ بھی ریکاور ہوئی ہے اور ایک انہوں نے موٹسائیکل ریکاور ہوئا ہے جو کہ انہوں نے راجیب نگر سے چوری کیا تھا ٹوٹل تین ہتھیار ملے ہیں ایک کٹا اور دو پسٹل اور زندہ گولی ان کے ساتھ اور دو ہتھیار اس میں ایسے ہیں جو کی گھٹنا کے ٹائم پہ پرپٹ ہوئے ہیں چاروں کے چاروں جو اپراد کرمی ہے لائنر کو چھوڑ کے ان کا ویسریت اپراد کی تیہاس ہے اور جیسے کی جو گرفتار اپراد کرمی ہے اکاش ہو جا سنی جو کی پٹنا کا رہنے والا ہے پور میں تقریباً سترہ کیسز میں یہ جیل جا چکا ہے راجو کیوٹ جو کی جہاناباد کا رہنے والا ہے سات کیسز میں جیل جا چکا ہے راجیش نام جو کی جہاناباد کا رہنے والا ہے تین کیسز میں جیل جا چکا ہے اور سونو کمار جو ہماری ٹوٹل برابط گئے ہیں تقریبا جو پہلے سونا ریکاور اس کے اتریک تقریبا 6.8 کلوگرام سونا اب ریکاور ہوا ہے چالک 32,901 ریکاور ہوا ہے کیش میں چار جو موبائل اس دن جب گھٹنا کیا تھا جو کسٹمرز کا اور امپلائز کا موبائل لوٹ کر لے کر گئے چاروں کے چاروں موبائل ریکاور ہو گئے ہیں دو دیسی پسٹل ایک دیسی کٹا دو میکزین تیرہ زندہ کارتوس گھٹا میں پریوکت دو موٹسائیکل اس کے علاوہ جو تیر موٹسائیکلن لوگوں نے باقی جگہ سے چورائے تھے وہ بھی ریکاور ہوئے ہیں اور چار پہیاں وہاں فورچنر اور ایون گاڑے ریکاور ہوئے ہیں یہ جو اپراد کرمی ہے سنی کمار اس نے دسمبر میں سے دو اپراد کیے تھے اور پولیس ٹیم کا پیچھا کرنے پر یہ بھاگا بھی تھا وہاں سے تو اس گھٹنا کا بھی ادھ بھیدن ہو گیا ہے